بسم اللہ الرحمن الرحیم ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی زمانہ جہلیت کی اس کمزوری یعنی نسل پرستی میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں آج ایجیتو کے اس پروگرام میں ہم اسی کمزوری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ریویو اف ریلیجن میں اس آرٹیکل میں شائع ہوئی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے محترمہ ختیجہ خان صاحبہ اور فون کال پر موجود ہے محترمہ زارہ صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا پہلا سوال محترمہ نقضہ تو زارہ صاحبہ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ریسیزم کیا ہے یا اسے عام زبان میں نسل پرستی کیا اس سے کیا مراد ہے جی صاحبہ نسل پرستی جس کو ریسیزم کہا جاتا ہے جیسا کہ انسائیکلوپیڈیا نے بیان کیا ہے یہ ایک عقیدہ ہے کہ انسانوں کو الگ لگ اور خصوصی حیاتی یعنی کے بائیولوجیکل اداروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جسے عام اسطلاع میں نسل کہا جاتا ہے نسل پرستی دراصل ایک ایسا نظریہ ہے جو جینیاتی یعنی کے جینیٹکس جن کو جینز بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک بائیولوجی کی شاخ ہے اور اس کی بنیاد اس پر ہے کہ انسانی نسل جو ہے وہ ممتاز ہونے یا کم تر ہونے سے تعلق رکھتی ہے کہ جینز کے ذریعے براست میں ملنے والی جسمانی خسلتوں مثلا شخصیت اکل اخلاقیات اور مختلف انسانی طرز عمل جو انسان میں خصوصیات ہیں ان کے درمیان کیا ربط ہے اور پھر اسی بنیاد پر کچھ نسلیں جو ہیں وہ فطری طور پر یا نیچرلی دوسری قوموں سے برتر ہیں اب اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں سات بریعظم ہیں اور دو سو سے زیادہ ممالک ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں الگ لگ اقوام اور مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں اور قومی برتری کے خیالات اس دنیا کے ہر گروہ میں موجود ہیں ہر شخص جو ہے وہ اپنے خاندھان اپنے قبیلے اپنی قوم اور اپنی نسل کو دیگر سے ممتاز خیال کرتا ہے اور بہت افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی برادری جو ہے وہ برتر ہے جبکہ باقی سب جو ہے وہ کمتر ہیں اور یہی تفاخر اور غرور جو ہے یہ آگے چل کر نفرتوں مقابلوں اور اکثر جنگوں کی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار کر جاتا ہے اور جس سے دنیا کا من برباد ہو جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ نسل پرستی کی تاریخ اور مطلب جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی دیکھا کہ دنیا میں بہت سے واقعات جو ہے وہ نسل پرستی کی وجہ سے ہی ہوئے اور آئے دن ہم اس کے نظارے بھی کرتے ہیں جیسا کہ بلکل ابھی حال ہی میں ایک ٹرینڈ بن چکا تھا بلک لائیوز میٹر جس میں صدیوں سے جو سیاہ فارم لوگوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی تھی اس کے خاتمے کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو یہ سب کچھ جو ہے یہ نسل پرستی اور ریسزم کے زمرے میں جو ہے آ جاتا ہے محترمہ زہرہ صاحبہ ختیجہ صاحبہ جیسا کہ زہرہ صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ نسل پرستی کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام میں بھی کوئی نسلی امتیاز کی صورت پائی جاتی ہے اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں جزاق علیہ صدیب صاحبہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے دین میں رنگ و نصر کا کوئی امتیاز موجود نہیں ہے اور نہ ہے اس کی کوئی گنجائش موجود ہے اسلامی تعلیمات تو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کوئی بھی انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہر لحاظ سے برابر ہیں اور اسلام کسی صورت کسی انسان کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شخص کو ہر لحاظ سے ایک لیول پر کھڑا کرنا چاہتا ہے اور کھڑا کرتا ہے اور کسی شخص یا کسی قوم قبیلے کو کسی دوسرے قوم یا قبیلے پر فوقیت نہیں دیتا اسلام نے بنینی آدم کو حقوق اور ذرائع ترقی کے حصول کے معاملہ میں ہر لحاظ سے ایک سطح پر کھڑا کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے لوگو یقینا ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یقینا اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باقبر ہے اس کی زندہ مثال تو صدف صاحبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں قائم گی تھی جب انہوں نے حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو معزن مقرر فرمایا تھا جبکہ اس زمانے میں سب جانتے تھے کہ وہ حبشی تھے اور ان کا تعلق عرب قوم سے نہیں تھا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے شک وہ حبشی تھے اس کو بلائطاق رکھتے ہوئے ان کی خصوصیات کو فوقیت دی اور ان کو معزن مقرر فرمایا دیکھیں صدف صاحبہ یہ کتنی اچھی مثال ہے کہ اسلام نے صرف رنگ و نسل کی امتیاز کو منفی قرار دیا بلکہ تاثب کو بھی جھٹلایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم پر تمسخر نہ کریں ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں فرمایا کہ ہر قسم کے تاثب سے ہمیں انکار کرنا چاہیے بلکہ کسی کو کم تر سمجھ کر ان سے ہنسی مزاق یا تھٹھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے وہ خدا کی نظر میں ہم سے زیادہ بہتر ہوں تو خدا تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے تمام معنی معنیوں کو نا صرف اکٹھا کرتا ہے بلکہ ان کو تفرقہ بازی سے اجتناب کا حکم بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انکارون پاک میں فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کی دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں کو اکھٹے ہونے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہیں بھی ذکر نہیں کیا نہ کسی ذات کا ذکر کیا نہ کسی قبیلے کا یا نسل کا تو انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر تنقید کریں تو آج کال ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سکول اور کالیجز میں بچے یا کالیگز بھی جب ان کو ایک دوسرے میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تو وہ رنگ و نصر کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اثر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں اور اثر مہاجر وہ ہے جو اس بات کو جیسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چھوڑ دے اسلامی تعلیمات تو ہمیں حکم دیتی ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو دوسری انسان پر فوقیت نہیں دینی بلکہ ان تمام باتوں سے بالاتار ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے نہ صرف ان کی مدد کرنی ہے بلکہ ایک دوسرے کی مشکلات حل کرنے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فستابق الخیرات یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات اللہ کی آیال ہیں پس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص پسند ہے جو اس کے آیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے دیکھیں صدف صدف بجائے اس کے کہ ہم دوسرے لوگوں پر تنقید کریں ان کی رنگ نسل یا قوم کو بنیاد بنا کر ہم اس بات کو دل سے ماننا پڑے گا کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اسی خدا نہیں پیدا کیا ہے حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی مسیح موت و مہد موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمارا یہ اصول ہے کہ بنی نو کی ہم دردی کرو اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور یہ نہیں اٹھتا تا آگ بجھانے میں مدد دے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کر رہا ہے اور وہ اس کے چھوڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو بس عدف صحبہ ہمیں انہی تعلیمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے نمونے دکھانے کے ضرورت ہے جزار کے اللہ محترمہ ختیجہ خان صاحبہ اسلامی تعلیمات کا جو حسن حسین ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے میرا اگلا سوال محترمہ زارہ صاحبہ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی ایسی نصیت ہے جس سے نسل پرستی یا ریسزم کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے جی صدف صاحبہ بہت یہ خوبصورت سوال ہے اور جیسا کہ ابھی ختیجہ صاحبہ نے ہمیں تفصیلا بتایا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات کا نام ہے جو اپنے اندر ایک عالمگیریت رکھتا ہے اور اسلام کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اور اس کی عملی تصویر ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوئے حسنہ سے ملتی ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کے نسلی اور قومی تفاخر کی نفی فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں ایک ایسا عالمی انسانی حقوق کا منشور پیش کیا جو اب آ کر یہ تہزیب یافتہ قومے ایو این او نے اپنے چارٹرز بنا کے ہمیں بتائیں آپ نے نسل پرستی کے خاتمے کے لیے ایسی نصیت فرمائی جس سے جر سے نسل پرستی کا خاتمہ ہو سکتا ہے آپ نے اس خطبے میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے بے شک عربی کو عجمی پر کوئی فوکیت نہیں اور نہ ہی عجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوکیت نہیں اور کالے کو گورے پر سوائے تقویٰ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ کر کے بھی دکھایا تو ہم آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنے غلاموں کو آزاد کروایا اور آپ کے صحابہ بغیر کسی نسلی تفاخور اور رنگ و نسل کے امتیاز کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے اور ادھر عبادت بھی اکٹھے کرتے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات اللہ کی آیال ہیں پس اللہ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص پسند ہے جو اس کے آیال یعنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صدف صاحبہ کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہیں یہ رہتی دنیا تک تمام عالم کے لئے ایک مشل رہاں ہیں اور یہی وہ خدای تعلیم ہے جس پر عمل کر کے اس دنیا کا نظام بتری کے احسن چلایا جا سکتا ہے ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں متعدد بار عملی طور پر نسلی امتیاز ختم کر کے ہمارے لئے اپنا قابل تکلید نمونہ قائم فرمایا تو ایک اور مثال ذہن میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک حبشہ سے تعلق رکھنے والے صحابی تھے آپ کو جھنڈا تھمایا اور فرمایا کہ جو کوئی بھی بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے اس کو امان دی جائے گی غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمونے سے ساری زندگی ہر قسم کے تاثب اور نسل پرشتی کی نفی فرمائی اور انسانیت کو رہتی دنیا تھا کہ ایک کامل امن کا منشور جو ہے وہ عطا فرمایا جزاک اللہ محترمہ زارہ صاحبہ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جزاک اللہ وحسن الجزا معزز ناظرین ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی کی راہوں پر قدم مارے جس میں کوئی بھی نسل پرستی کا انصر مجود نہ ہو جیسا کہ حضرت مسیح مہود اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ وجہ شرافت نہیں خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائیں اور آج کل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کی کوئی سند نہیں حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقویٰ کی راہوں پر قدم ماریں اور اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ